اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو میری چینل یہ میرے پاس ایمبرویڈری والی کرتی ہے فل ایمبرویڈری والا یہ ڈریس ہے میرا اور اس کے دامن کے اوپر یہ ٹیشو کے اوپر ایمبرویڈری کی ہوئی ہے بہت زبردست سا اور اس کے علاوہ اوپر تمام جو ہے ایمبرویڈری کی ہوئی ہے اس کے اندر ہم نیکی ڈیزائننگ کریں گے بہت ہی الگ سے انداز میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طریقے سے ہم ایمبرویڈری والی ڈریس کے اوپر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں نیک کی تو اس کے لیے میں نے دو پیس لیا ہے 14 انچز لمبائی میں اور 7 انچز چوڑائی میں دو پیسز میں نے اسی سائز کے لیے ہیں تو اب ان پیسز کے ساتھ میں نے اس طریقے سے سب سے پہلے ایک کورنر سے اس طریقے سے اس کو میں نے فول کرنا ہے ٹرائینگل شیپ میں اور یہاں پہ اس کو فول کرنے کے بعد کریس بن جائے گی اور یہاں اس کے کورنر پہ میں یہاں پہ پنٹکس بناؤں گی اس کے بالکل کنارے پہ یہاں پہ پنٹکس بناؤں گی یہاں پہ آپ چاہ تو ایک پیر کے حساب سے بھی بنا سکتی ہیں میں یہاں بھی باریک پنٹکس بناوں گی تو ایک پنٹکس بنانے کے بعد دوسری پنٹکس جو ہے وہ میں ہاف سے پونہ ایک انچ کے فاصلے پر بناوں گی دوسری پنٹکس اور سیم اسی ڈائریکشن میں بناوں گی اس طرح سے تو یہ بہت ہی پیارا سا سٹائلیس ہے نیکل دیزائن بننے لگا ہے جو کہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے تو اگر آپ کے بھی اس طرح کے مردیوائی ڈریسز ہوں تو آپ بھی اس کی اوپر اس طرح کی ڈیزائننگ ضرور کیجئے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے جیسے میں نے یہ تین پلیٹس ٹالی ہیں سیم ایز ایٹ میں اس پوری پٹی کی اوپر اور اس طرح کی دوسری پٹی کو بھی میں تیار کر لوں گی تو یہاں پہ میں نے دونوں پٹیاں پنٹکس بنا کے تیار کر لی ہیں تو اب ان کی پٹیوں کی جو روخ ہیں پلیٹس کی اس طرح سے میں یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو آپس میں جوائن کروں گی تاکہ ان کی پلیٹس کی روخش حساب سے آئیں اب میں ان دونوں کو یہاں پہ آپس میں جوائن کروں گی اس طرح سے سینٹر کی سلائی لگے گی جہاں پہ پہلے میں ان دونوں کو اوپر سے نیک حساب سے نشان لگا لیتی ہوں سیون انچ تک نشان لگایا ہے اوپر یہ میرا نیک آئے گا تو اس نیک والے حصے کو چھوڑ کے نیچے والا جو حصہ ہے یہاں پہ اس کے اندر میں نے تھوڑی سی ڈیزائننگ کرنی آپ چاہیں تو یہاں بٹنز وغیرہ لگا سکے لیپس لگا کے تو میرے پاس یہ جو ڈوری پائپن ہے اس کے اندر سے میں نے تھوڑی سی اسے میں سے ڈوری نکال کے تو یہ چکار پیسز کٹ کر لیا ہیں ان کے ساتھ میں یہاں پہ ٹرائینگلز بنا لوں گی ایک دہو اس کو فول کروں گی ایک دہو پھر سے فول کروں گی اور یہاں پہ سیٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طریقے سے یہاں پہ رکھوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اور جہاں پہ میں نے اپنے نیک کا نشان لگایا ہے سیون انچز پہ وہاں تک ان کو بینے لگانا ہے چار پانچ یا چھے ہیں جتنے بھی یہاں پہ لگ جائیں تو یہاں پہ بالکل آپشنل ہیں آپ چاہیں تو ٹرائینگلز کی جگہ کوئی لیس لگا سکتی ہیں یا پھر آپ لوفز لگا کے بٹن لگا سکتی ہیں پورٹلی بٹنز لگا سکتی ہیں تو میں نے یہاں پہ تقریبا پانچ ٹرائینگلز لگا لیے ہیں اور ٹرائینگلز لگانے کے بعد اب میں نے اس کے ساتھ دوسرے پیس کو اوپر رکھتے ہوئے برابر سٹچ کرنا ہے تو اب سلائی والے جو پیس ہے اس کو اوپر والے سائٹ پہ کروں گی تاکہ جو سلائی میں نے ٹرائینگلز کو لگانے کے لیے لگائی ہے وہ اندر کی طرح دب جائے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرقے سے تو یہاں پہ سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں ٹاپ کی سٹچ لگا لوں گی ٹرائینگلز والے حصے میں تاکہ جو ٹرائینگلز ہیں وہ اچھے طریقے سے بیٹھ چھیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ راؤنڈ نیک کٹنگ کیا ہوا ہے 6.3 انچز تک اس کی چڑائی ہے اور 6.2 انچز تک اس کی ویٹھ ہے اس کو یہاں سینٹر میں میں رکھوں گی الٹا کر کے اور پہلے سینٹر کی سلائی اور پہلے سینٹر کی سلائی لگا لوں گی بلکل سینٹر میں سیٹ کرتے ہوئے پہلے سینٹر کی سلائی لگا لی ہے اور اب اس کے کورنرز کی سلائی لگاؤں گی بلکل بکرم کے پاس پاس سے یہاں پہ آپ پنز بھی لگا کے اس کو سیٹ کر سکتی ہیں اور نیک بھی آپ اپنی اکورڈنگ کوئی بھی بنا سکتی ہیں آپ کے اپنی چوئس ہے میں نے راؤنڈ نیک بنایا ہے تو آپ یہاں پہ کوئی اور نیک بنانا چاہے تو وہ بنا سکتی ہیں یہاں پہ یہ سلائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر سے جو ایکسٹر فیبرک ہے اس کی میں کٹنگ کر لوں گی صرف ہاف سے تھوڑا سا کم چھوڑوں گی بہت زیادہ اندر فیبرک چھوڑنے سے بھی فنشنگ نہیں آتی اور یہ کٹنگ کرنے کے بعد اس کے اندر راؤنڈ شیپ میں ایک کرس لگاؤں گی اور اب اس کو میں سیدھا کر لوں گی جو کہ بہت ہی آرام سے سیدھا ہو جائے گا اس لیے سے تمام نیک کو اندر کی طرف کرتے ہوئے بلکل اس کے کنارے پہ ایک سلائی لگا لوں گی یہاں پہ بھی آپ چاہیں تو سلائی لگانے سے پہلے اس کو پریس کر کے اچھے طریقے سے بٹھا سکتی ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ ہاتھ کی مجھ سے سیٹ کرتی جاؤں گی اور اس کی بلکل راؤنڈ شیپ میں میں اس کی کنارے پہ ایک سلائی لگا لوں گی اور پھر بعد میں اس کو ہینڈ سٹیج کر لوں گی اب یہاں پہ اس کے جو کورنر ہیں جو تین کنارے ہیں وہاں پہ میں یہ ڈوری پائپن لگاؤں گی اس طریقے سے نیک جو ہے نیک والا جو پیچ ہے یہ میں نے سیدھا رکھا ہوا ہے اور ڈوری پائپن کو بھی میں نے یہاں سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے مشین کا میں نے دوسرا پیر لگا لیا ہے اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا کیونکہ یہ سلیک فیبرک ہے تھوڑا سا مشکل سے اس کی سلائی لگتی ہے تو اس کو تھوڑا کھینچنا پڑتا ہے سلیک فیبرک جو ہے تھوڑا آرام سے ہی اس کا مشین کا پیر جو ہے اس کو چھوڑتا ہے یہاں سے کورنر سے اس کو کچھ اس طریقے سے ہم لگائیں گے یہ دیکھیں اس سے لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے کورنر بہت اچھے سے فینشنگ کے ساتھ سیدھے ہو جاتے ہیں آپ جب اس طرح کی پائپن اپنے دامن وغیرہ پر لگائیں تو ان کے کورنرز کو بھی سیم اسی پیٹرن سے سیدھا کیا کریں جس سے بیک سائیڈ کے بھی اوپر بہت اچھی سی فینشنگ آ جاتی ہے اور یہاں پہ آپ پائپن کی جگہ کوئی لیس وغیرہ بھی یوز کر سکتی ہیں آپ کی اپنی چوئس ہے اس طرح کی جو دوری پائپن وغیرہ ہوتی ہیں یہ لگانے تو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں لیکن لگانے کے بعد یہ لگی ہوئی بہت ہی پیاری لگتی ہیں اب یہاں سے آگے سے ایکسٹر دوری کی میں کٹنگ کر لوں گی اور اس کو کچھ اس طریقے سے میں نیچے کی طرف کرتے ہوئے اس کو سیدھا کر لوں گی بلکل پائپن کو سیدھا کرنے کے بعد اس کو پریس بھی کر لوں گی اور اب اس کو فول کر کے اپنی کمیز کے اوپر میں نے رکھا ہے اور جتنا یہ آ رہا ہے اس کے بلکل کورنرز پہ تھوڑا تھوڑا سے نشان لگا رہوں گی فاصلے پہ تو یہ جو میں نشان لگا رہی ہوں یہ میری سلائی والا مارجن ہے یہاں پہ میری سلائی آنی ہے تو اب جو میں کٹنگ کروں گی ان نشانوں کے اندر سے یعنی کروں گی جو میں نشان لگائے ہوئے ان کے اندر سے ہاف انچ کا کپڑا چھوڑتے ہوئے کٹنگ کروں گی وہ جو نشان لگائے ہیں ان نشانوں کے اوپر سے کٹنگ نہیں کرنے آپ کے پاس کوئی چوک وغیرہ ہو تو آپ یہاں پہ لائنس لگا سکتی ہیں جو کے بعد میں دونے کے بعد اتر جاتے ہیں اب اس کو میں سیدھا کر لوں گی اور جو میں نے پیچ تیار کیا ہے اس کو اس کیو پر سیٹ کر کے رکھوں گی اچھے طریقے سے سینٹر کو سینٹر کے ساتھ ملا کے رکھوں گی اور یہ دیکھیں کہ تمام جو کورنرز ہیں ان کو آپ اس میں سیٹ کروں گی اور اب اس کے تینوں کناروں پہ یہاں سے اور یہاں تک سلائے لگا لوں گی اگر آپ میکنر ہو تو پہلے یہاں پنس بھی لگا لیں جس سے کہ یہ اچھے دیکھے سے بیٹس ہے اور پھر ہی سلائے لگائے گا تاکہ فنشنگ کے ساتھ نیک لگے تو اس طرح کے جو امبرویڈری والے ڈریسز ہوتے ہیں ہیوی امبرویڈری والے بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں ان کے اوپر الگ سے ٹیشو کی اوپر امبرویڈری کی ہوئی ہوتے ہیں نیک کے اوپر لیکن میں نے وہ یوز نہیں کیا تو الگ سے نیک کی ڈیزائننگ کر لی ہے یہ بھی لگی ہوئی بہت ہی پیاری لگتی ہے اس طرح کی ڈیزائننگ بھی تو یہ ایک نیا سا آئیڈیا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کس طریقے سے آپ امبرویڈری والے ڈریسز کو اوپر بھی اس طرح کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند ہے تو آپ نے اپنے ڈریسز کی اوپر بھی ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے عید کے ڈریسز پہ اور شادیوں وغیرہ کی ڈریسز کی اوپر بھی آپ اس طرح کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں کنٹراس فیبرک میں آپ اوپر پیچ لگا سکتی ہیں آپ کے اپنی چوئس ہے اگر آپ کا ٹراؤزر جو ہے وہ کنٹراس فیبرک میں تو آپ ٹراؤزر کا فیبرک یوز کر سکتی ہیں یہاں پہ تو میرا ٹراؤزر جو ہے وہ سیم کلر کھا تھا تو یہاں پہ ہمارا جو نیک ہے یہ آلماسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے دیکھنے میں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے پینا ہوا بھی بہت ہی پیارا اور سٹائلیش سا لگتا ہے اس کے علاوہ کٹورکس اس کے علاوہ جو پنٹکس ہیں ان کا بہت ہی زیادہ ٹرینڈ چر رہا ہے ٹرائنگلز کا بہت زیادہ ٹرینڈ چر رہا ہے اس لیے اس نیک کو اگر آپ بنائیں گی تو آپ کے ساتھ پینا ہوا بھی بہت ہی پیارا لگے گا اور ٹرینڈنگ میں چڑ رہا ہے یہ نیک دیزائن آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو کی سمجھ آئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اگر چینل پر ابھی تک نہیں ہو تو بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن وٹن کو بھی لازمی پرس کر لیں تاکہ جب اس طرح سے ڈیزائنگ سے لیٹڈ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مرسکے دعا میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیں ساتھ یہ آپ مجھے فیس بک پر بھی ضرور فالو کیا کریں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ